جیرہ دھاما دھاوا کنجا بہارے جائے ومیشنو پاد پرمہنس پریبراکا چارج سٹوٹر ساتھ سری شری سری مد ابھائی چرنار بند بھکتی ویدانت سوامی سری لپرپاد کی جائے نند کوٹی بائشنو برند کی جائے ناما چارج سری لہری داس ٹھاکور کی جائے سری شری رادہ راس بیہاری جی کی جائے سری شری سیتا رام لکشمن حنمان جی کی جائے سری شری گوہ نتائی کی جائے گوہر پرمانند all glories to the assembled devotee all glories to the assembled devotee all glories to the assembled devotee جائے سیلا پرہ پاہ پاہ ناما ام بشن پاہ دایا کرسنا پرستھایا بھور دلے شری مد ابھکتی ویدانت سوامی تینا مینے ناما ستے سارا سvat دے بے گوہر بانڈی پرچاریلے نیر ویشے شا سنیوہ دی پاس چاہت دے ستاریلے جایا شری کرسنا چاہتانیا پربو نتیانند شری عدوائی تک دادھر شیوہ شاہدی گوہر بھاکت برند عرے کرسنا عرے کرسنا عرے کرسنا عرے کرسنا عرے کرسنا عرے عرے رام عرے رام عرہ رام عرہ رام عرے ام نمو بھگوٹے واسودے وآیا چھوڑے سساویتا سکلا گرہانام راجہ سمشت مورتی رشے ستے جہا راجہ سمشت شرمورتی رشے ستے جہا جشیا گیا سمشت شرمورتی رشے ستے جہا جشیا گیا سمشت شرمورتی رشاہ جشیا گیا بھرمتی سمشت کالا چکرا جشیا گیا سمشت شرمورتی رشے ستے جہا اس کی عورتی کی ہے ٹک پڑھئے یہ تو یاد ہوگا راجہ سمست شر مورتی رشتی جا آشیا گیا بھرمتشم بھرت کالا چکر گوبین دما دی پرشم تمہاں بھجامی گوبین دما دی پرشم تمہاں بھجامی یب چب چوریشت چاہی ویتا سکلا گرہانام راجہ سمست شر مورتی رشتی جا سیا گیا بھرمت سمبرت کالا چپرو گووویل دماغ دی پرشم تمام بھجامی یک چپ شریش ساویتا سکالا گرہانام شاہ سماسٹ سر مورتی رسے ستے جا سیا گیا بھرمت سمبرت کالا چپرو گووویل دماغ دی پرشم تمام بھجامی سب دارد سب دارد سرو شکتی مام تپتا پتے سمپون بھرمان کو تپانے والوں کا سوامی تپنا شوری آت پینا تاپشے تر لوکی تینوں لوکوں کو پرتپتے تپت کرتے ہیں اب بھاسیتی پرکاسیت کرتے ہیں آتما بھاسا اپنی بھاسکر کرنوں سے سہا وہ اے سہا سرج گولک اُدھگایان بیشوت ریکھا کے اُتر کی اور گمن دکشن آیانا بیشوت ریکھا کے دکشن گمن کا بیشوت اتوہ بیشوت ریکھا پار کرنے کا سنگیابی بیبین ناموں سے ماندیا مندتا سے شایشیا شگرتا سے سمانابی تتھا سمانتا سے گتیبی گتی سے آ روہڑ اوپر جانے اوہ روہڑ نیچے جانے کی سمان مدھ میں اسٹھت رہنے کی اسٹھانے شو اسٹھتیوں میں اتھا شونام شریف بھگوان کی اجیانوشار ابھی پدیمانا گتی کرتے ہوئے مکر یادی شو مکر یادی راسیشو بیبین راسیوں میں اہا راترانی دن تتھا راتریاں دیرگا لمبے رشو چھوٹے سمانانی سمان بیدھاتے کرتے ہیں نباد انتہ پرشل پرحبا جی کے دور اس انترکش کے مدھ میں تاپ اتپن کرنے والے سمست گرہوں کا راجہ پرم تیجوان سرج ہیں جو اپنے پرکاس سمست برہم مان کو تپت کرتے ہیں اور اس کو واسطویق شروع پردان کرتے ہیں یا سمست جیوات ماؤں کو پرکاس پردان کرتے ہیں جسے وہ دیکھ پاتے ہیں شری بھگوان کی آگیا نشار وہ اترائن دکشنائن ہو کر یا بیشوت رکھا کو پار کرتے ہوئے مند سیگر اور مدھیم گتیوں سے گھومتے ہوئے شمی نشار مکر یاد ایراسیوں میں اونچے نیچے اور شمان اسثانوں میں جا کر دن تتھارات کو بڑا چھوٹا یا سمان بناتے ہیں برم تات پرج برم شنیت پانچ اور باؤن میں بھگوان برم کے ستتی ہے یک چک شرش شویت شکل گرہان راج سمست شرم رش شتے جا اش گیا برم سم بھرد کال چکر شکری 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 بھگوان ارثہ شروع شکتیمان کہا گیا ہے اور سچمچ ہی یحیش برحمان کا شروع شکتیمان گرہ ہیں پھر بھی اسے گوبیند ارثہ شری کرشن کا آدیش پالن کرنا ہوتا ہے سرج دیو اپنی پریدھی سے ایک کنچ بھی بچھلیت نہیں ہو شکتے اس لئے پرتک چھتر میں شری بھگوان کے پرم آدیش کا پالن ہوتا ہے سمپون بھاوتی پرکرتی ان کے آدیش کا پالن کرتی ہے کنٹو اجیان برش ہم پرکرتی کی کریاؤں کے پیچھے بھگوان کے پرم آدیش کو نہیں سمجھ پاتے جیسا کی شریمت بھاگوات گیتہ میں پشتی کی گئی ہے میا دھاکشن پرکرتی ارثہ یا بھاوتی پرکرتی اسور کے آدیشوں کا پالن کرتی ہے جس سے سمست بستوں جس سے سبھی بستوں کا نیمن ہوتا ہے ہری کرشن اس کے پہلے بسم ادھائے میں چھو دیپوں کا بڑھنم کیا گیا جمبو دیپ ملا کر کے سات دیپ ہیں اس برمہانڈ میں ایک سے ایک بڑے ہیں ان کا ورڑن بسم ادھائے میں کیا گیا ہے اب سکھدیو کو سوامی مہاراج پرکشت کو سنا رہے ہیں اس برمہانڈ میں سب سے جو تشمان سورج ہیں وہ سورج کا بڑھن کر رہے ہیں اس سلوک میں سل سکھدیو کو سامنے کہا ہے تپتام پتی جتنی بھی تپانے والی بستویں ہیں پرکاس کرنے والی ان میں سورج سب سے بڑھے ہیں تپتام پتی اکھل جگت بھا سہتی سارے جگت کو سارے برمہانڈ کو بھاگوان سورج پرکاسید کرتے ہیں گیتہ میں بھاگوان نے کہا ہے جد آدیتیا گتام تیجو جگت بھا سہتے کھلام جو آدیتیا میں تیج ہے سورج میں تیج ہے آدیتیا گتام تیجو سورج میں جو تیج ہے پرکاس ہے جس پرکاس جگت بھا سہتے اکھلام جس سے اکھلام جگت پرکاسید ہوتا ہے یہی نہیں جد چندر مسی جو چندرماں میں تیج ہے پرکاس ہے جد چ اگنو اور جو اگنی میں پرکاس ہے تتے جو بھدھی مامکم سب تیج پرکاس مامکم بھدھی میرا سمجھو یہ میرا سب پرکاس ہے سورج میں جو پرکاس ہے چندرماں میں اور اگنی میں سب پرکاس مامکم بھدھی میرا ہے ایسا سمجھو اس برمہند کا ورڑن سری لکھ سکھدے کو سوامی نے کیا اب اس سورج کا ورڑن کر رہا ہے تو سورج کیا ہے سورج بھگوان کی ایک سکتی ہے بھگوان کا تیج ہی سورج میں رہا ہے ایسا ورڑن کیا گیا ہے بھگوان کے نکھ جوتی سے برمہ کا پرکاس ہے بھگوان کے گوویند کے نکھ کی جوتی برمہ کے روپ میں ہے اور وہی برمہ سے ایک چھوٹی کیرن آتی ہے جو سورج میں ٹکر آتی ہے تو سورج اسی کا کارن اتنا تیجہ سوی اور پرکاس مان ہے جو گوویند میں کتنا پرکاس ہگا ہے سورج اس پرطوی سے بیجانک لوگ کہتے ہیں نو کروڑ نو کروڑ مائل دور ہے اتنے دور سے سورج کا پرکاس آتا ہے اور چاروں طرف پرکاس پھیلتا ہے اوپر بھی جاتا ہے سوارگ لوکادی میں اور دسو دشاؤں میں سب جگہ پرکاس پرکاس جیسے کوئی گھر بناتا ہے تو پرکاس کی بھی بیوستہ کرتا ہے ہم لوگ بجلی جلاتے ہیں بجلی کی بیوستہ کرتے ہیں بلو لگاتے ہیں تو بھاون اجالہ ہوتا ہے شریشتی میں سب سے پہلے بھاگوان نے جب اس برمہانڈ کو بنایا تو انہوں نے دیکھا کہ سارا اندھکار سے بھرا ہوا ہے برمہانڈ گھور اندھکار کہیں کوئی پرکاس نہیں تو بھاگوان نے اس برمہانڈ کو آلوکیت کرنے کے لیے اور اسمہ دینے کے لیے سورج کا نرمان کیا ہے سورج کو پرکٹ کیا ہے سورج واسطوں میں بھاگوان کا سبیتہ سورج کو کہتے ہیں جس نے اس جگت کو جنم دیا ہے جنم دیا ہے یہ جگت اسے چکشوہ ایسا سبیتہ سکل گرہانم راجہ سمہشت گرہوں کا راجہ ہے سب سروششت ہے اور جس کا یہ تیج کبھی سماپت نہیں ہوگا کبھی کبھی مرخ لوگ اس پرکار کی کلپنا کیا کرتے ہیں کہ سورج کا پرکاش دھیرے دھیرے گھٹ جائے گا اور گھٹتے گھٹتے سماپت ہو جائے گا اور یہ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں پرتی دن پرکاش گھٹ رہا ہے لیکن بیچ بیچ میں کئیسے بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی یہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال کی گھرمی ستر سال یا آسی سال کی گھرمی کو مات کر گئی ہے تو گھرمی کیسے بڑھ گئی سورج کی گھرمی کم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جو سورج کو بنایا ہے اس نے اس کو اس طرح سے نشت کیا ہے کہ یہ گھرمی دیتا رہے گا اس کا تیج کبھی سماپت نہیں ہوگا اسے ستے جا سارے برماند میں انانت لوک ہیں اور انانت لوکوں میں انانت پرانی ہیں ایک 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 لوک میں بیبیت پرکار کے جیو ہیں سب کو گھرمی چاہیے سب کو پرکاس چاہیے تو سورج کے دوارہ پی رہے ہیں ایک چیٹی بھی کھا رہی ہے اور برمہ تک کھاتے ہیں جس کو جو کھانے کو ملتا ہے سارا بھوج پدار تھے سورج کے دوارہ پیدا کیا ہوگا یدی سورج نہ رہے تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا کوئی جیوان نہیں رہے گا بھگوان نے اس طرح سے سورج کو بنایا ہے کہ سورج میں تیج بنا رہے گا گرمی بنی رہے گی پرلے کال میں سورج کی گرمی بڑھا دی جاتے ہیں ایک کہیں سورج ہے سو سورج کے برابر تاپ دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں ایک سورج ہے کتنا دہ پیدا کرتا ہے لیکن پرلے کال میں سورج کی سوگنی سکتی بڑھائی جاتے ہیں سورج سو نہیں ہوتے ہیں سوگنی ان کی سکتی بڑھائی جاتے ہیں سورج کی سکتی اور سارا برمہن جل کر راک ہو جاتا ہے نیچے سے سنکرشن دیو کے مکھ کی اگنی اور اوپر سے سورج کی اگنی اس بھائیانکر اگنی میں سارا برمہن جل جاتے ہیں اور اس کے بعد سو ورشت لگاتار برسا ہوتی ہے ہاتھی کے سون کے سمان موٹی موٹی دھاراؤں سے برسا ہوتی ہے اس سمائے سارا برمہن پانی میں بھر جاتا ہے اور سو ورشت کی ایسی دسا ہوتی ہے پانی میں مگن برمہن رسا رہا ہے اور اس کے بعد تب سرشتی ہوتی ہے اس طرف سرشتی اور پرلے ہوتے رہتے ہیں بھگوان کی بہرنگا شکتی جسے درگا جی کہتے ہیں وہ اس طرح سے جگت کا نرمان کرتی رہتی ہے اور جگت کو دھست کرتی ہے تو برمہ جی کہتے ہیں کہ ایسے آدھی پورش گوویند کا ہم بھجن کرتے ہیں شری برمہ جی بھروان کرشن کے بھاکت ہے گوویندم آدھی پورشن تمہم بھجانی میں آدھی پورش گوویند کا بھجن کرتا ہوں تو ہم کو کس کا کرنا چاہیے جب برمہ جی بھی گوویند کا بھجن کرتے ہیں تو ہمیں بھی اوزنی کے چرن چین پر چلنا چاہیے گوویندم آدھی پورشن تمہم آجانی گوویند نے سورج کو اتپن کیا اور سورج سارے جیوان کو پوستہ ہے جو انتتہ ہمارا جیوان شری گوویند کی کرپا پر نیر بھارا ہے اس سلوک میں کہا گیا ہے وہ ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے اس انسار میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے روڈ بنتے ہیں سرکار بناتی ہے اور ٹرافک کے انیک نیم نشید کرتے ہیں ایکسڈنٹ نہیں ہونا چاہیے ایسے چلو ایسے چلو لیکن پرائے لوگ ادھر ادھر کچھ ہو ہی جاتے ہیں لیکن سورج کا جو روڈ نشچت ہے سورج بھگوان ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے کتنی بڑی بیوستہ ہے بھگوان کی وہ چلتے ہیں سورج بہت تیز گتی سے اور پھر بھی کوئی درگھتنے نہیں ہوتے ہیں اگر سورج تھوڑا نیچے اتر جائیں یا تھوڑا بائیں دائیں ہو جائیں تو بہت بڑی درگھتنے ہو سکتے ہیں بہت بڑا بیناس ہو جائے گا لیکن سورج کو آجیا ہے بھگوان کی تمہیں پرکاش دیتے ہوئے تاپ بکھیرتے ہوئے اسی آکش پر چلنا ہے پوراپ سے پسٹیو اور سورج چوبیس گھنٹے چلتے رہتے ہیں کبھی بھی سرام نہیں کرتے ہیں ان کے لئے کوئی رات نہیں ہے ہم لوگ رات میں سو جاتے ہیں لیکن سورج چلتے ہی رہتے ہیں ان کے رات کے چار گھوڑے ہیں اسی رات پر چلتے رہتے ہیں جتنا سمیہ لگا دین میں اتنا ہی رات میں سمیہ لگتا ہے چلتے رہتے ہیں کس لئے جسیا گیا بھرمت سم بھٹ کال چکروں اس لئے گھومتے ہیں کہ ساری دنیا کو سارے بھرمان کو پرکاش دینا ہے اور تاپ دینا ہے اس لئے سورج بھگوان کال چکر بھی ہیں یہی بھگوان کی گھاڑی ہیں جسیا گیا بھرمت سم بھٹ کال چکروں بھگوان کی آجیا سے بھرمتی گھومتے رہتے ہیں کبھی ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کرتے ہیں جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سب نیم میں بندھے رہتے ہیں اور نیم میں نہیں بندھنے والے کون ہوتے ہیں وہ تھرڈ کلاس کے منوسیے کوئی نیم نہیں ہے کھانے کے بھی سائے میں جگنے کے بھی سائے میں یا سونے کے بھی سائے میں جب اچھا کرتی ہے سو جاتے ہیں جو اچھا کرتی ہے وہی چیز کھاتے ہیں اور جو اچھا کرتی ہے وہی پہنگتے ہیں پرنٹو اچھ کوٹی کے جو جیو ہیں سب بھگوان کے انشاشن میں رہتے ہیں ان کا جگنہ سونا سب نیم کے اندر ہوتا ہے جس پرکار جو بڑی بڑی ٹرینے ہیں وہ نیم سے چلتی ہے پرائے اور بھائیوان سو نیم سے چلتے ہیں اپنے ٹائم بنا لی ہیں لیکن رکھسک اتنے والے کا کوئی ٹائم نہیں ہے ہے نا جتنے بھی مہان لوگ ہیں وہ سب بھگوان آدیش کا پالن کرتے ہیں بھگوان کا آدیش بلکل اس پرسٹ دیا گیا ہے بھگوان گیتہ میں یہاں تکی بھوجن کا بھی انہوں نے کوئی بھوجن دیا ہے کون بھوجن ستوگونی ہے کون رجوگونی ہے کون تموگونی ہے اور ستوگونی بھوجن کرنے سے کیا لاب ہوتا ہے تموگونی بھوجن کرنے سے کیا آنی ہوتی ہے یہاں بھی برنن کیا ہے بہت ساپ ساپ برنن کیا ہے تو جتنے ساتوک مہان لوگ ہیں وہ بھگوان گیتہ کے انسار بھوجن کرتے ہیں اور جتنے بھی نن ڈیبھوٹی ہیں یا بھگوان کو نہیں جانتے وہ کچھ بھی کہیں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں لیکن بھگوات پرشاد کھانا چاہیے اپنے جیون کو سمیمیت رکھنا چاہیے بگاڑنا نہیں چاہیے ایسا ہی بولنے کے بھی سای میں بھی نیم ہے کہ سمیم کیا بولنا چاہیے اگر سدا بولنا ہے تو سدا بولنے کے لیے بھگوان کا نام ہے کرتنیوں سدا ہری سب سمیم اور سب جگہ بھگوان کا کرتن کر سکتے ہیں اور باتوں کے لیے مون رہنا چاہیے بانی پر نینتل رکھنے چاہیے سب سمیم بولنا ٹھیک نہیں ہے سب ہی باتیں تو جن کے جیون میں نیم ہے بھگوان کا نساسن ہے وہ بیدک گرنثوں سے بولتے ہیں بھگوان کا نام بولتے ہیں اور سب جگہ کے بارے میں جو برنن ہے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں کچھ بھی بول دینا اور کہیں بھی بول دینا تو سورج کی یہ مہان بشہستہ ہے کہ وہ کریشن کے دورا جو آدیش دیا گیا ہے سب کریشن کے آجیا نوورتی ہیں اس کے بشہ میں سجگ رہنا چاہیے کہ ہمارا بیوہار اسور کے آجیا کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے اسے بولنا ہے لیکن کئی لوگوں کو آدت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی آدت ہو جاتی ہے کچھ بولنا ہے تو جھوٹ بولنے کی لیکن ساتھ بولنا ایک دھارم کا پیلر ہے دھارم اپروپی بھون کا پیلر ہے کھمبھا ہے ساتھ بھا سمجھ اس کے بینا کام نہیں چلے گا ساتھ بولے بینا کام نہیں چلے گا ایک دی سب جگہ جھوٹ بولنے لگے سنسات میں بائٹ کر کے بیدھان سبھا میں بائٹ کر کے کمال جھوٹ نہیں بولے تو کئیسے دنیا چلے گی کہ ستھ بولنا بہت جروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نئی ستھ بولنے کی کیا جرورت ہے لیکن سب ہی چھیتر میں اور سب سمجھ ستھ کی جرورت ہے یہ بھگوان کا آدیش ہے ستھ بولنا ایک بھگتی ہم سے کہا کہ ہم تو بہت کوشش کر کے بھی ساتھ نہیں بول پاتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں کہ ساتھ بولنا چاہیے لیکن ہم کو بولنے کی آدت ہو گئے جھوٹ تو اپنی عادت کو اب آپ ہی صدہ رہیں گے نا سب ہی جھوٹ بولنے لگے تو کئیسے دنیا چلے گی آپ کسی سے پوچھئے کیا ٹائم ہو رہا ہے تو کار دے بارہ بجنات ہو رہا ہے یہ کیسے کام چلے گا ستھ بولنا ایک بہت بڑا گھن ہے جو بھی اکتی ستھ بولتا ہے وہ نشچنٹ رہتا ہے جھوٹ بولنے والا چنٹہ میں رہتا ہے کہ ہمارا جھوٹ کب پکڑا جائے گا کوئی پتہ نہیں اس لئے ستھ بولنا چاہے سورج بھگوان کرشنا کی آجیا کا پالن کر رہے ہیں یہ سکھاتے ہیں کہ سب کو کریشنا کی آجیا کا پالن کرنا چاہے یدی ہم بھگوان کی آجیا کا پالن نہیں کریں گے تو پھر دنڈ نشچت ہے اور بھگوان کے آدیش سے شری جمراج جی دنڈ سمہتہ رکھے ہیں بنائے ہیں اتہ دھارم کا پالن کرنا چاہے یہ سمہتھ سور مورتی ہے سمہتھ دیوتا سورج میں ہے اور اسے ستے جھیں تو یہ بھگوان جگت کے پالن کی بیوستہ کیے ہیں ہم کو یہ چنٹہ نہیں کرنے چاہے کہ سمسار کیسے چلے گا جو بنانے والا ہے سری بھگوان وہ ساری بیوستہ کیا ہے ہم کو کیول بھگوان کے آدیش کو دیکھنا ہے بھگوان گیتہ پڑھنی ہے اور بھگوان گیتہ پڑھ کر کے اپنے جیون کو بلکل سہیم میں رکھنا ہے ستھ سدہچار اہنسہ آدھی نیام کا پالن کرتے ہوئے چلنا ہے اس طرح ہم کریں گے اور سری بھگوان کو پڑھنام کرتے رہیں گے بھگوان کا درشن کریں گے بھگوان کا نام لیں گے ہمارا جیون سکھ سے بیتے گا اور اس جیون کے انت میں بھگوات دھام پرابت کریں گے جہاں کوئی دکھ نہیں ہے ہرے کشنا جائے سیلا پر بھگو پہ ہرے کشنا مہراج ہرے کشنا مہراج کیا ستھیتی ہے کہاں ہوتے ہیں بھارہ سورج بتائے گئے ہیں بھارہ سورج نہیں بھارہ آدیت آدیتگار تھے عدیتی ماتا کے پوترے جس میں بھارہ ہمیں بھگوان بامندیو ہے سب سے چھوٹا بیٹا وہی ہے بامندیو جن کو اپیندر کہتے ہیں اور یہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ بھارہ سورج کہاں رہتے ہیں ایک سورج تحساب دکھائی پڑتے ہیں وہ نی کا بڑھڑن کیا گیا ایک برمہانڈ میں کیولے کہیں سورج ہے کبھی کبھی بارہ روپوں میں بھگوان سورج اپنے کو بیقت کیے ہوں گے جیسے بھگوان کرشن کو جب بہت تھندھا لگ گیا تھا کالی حرد میں کالیے کو ناتھے تھے بہت تھندھا لگ گیا تھا تو بھگوان کو تاپ دینے کے لیے بارہو سورج اوڈیت ہوئے تھے مدن مہان مندیر کے گھیرہ میں وہ ہے اس کے علاوہ کہیں جھکر نہیں ملتا ہے کہاں رہتے ہیں جو اس برمان کے سورج ہیں ان کا ہی پرکاش پاتا لوگ تک جاتا ہے ہمارا ہے نیم جو ہے کیا پوچھ ہے جو یہ جو یہ ہمارے برمان کے ہیں ان کا پرکاش ہی سبھی نیچے والے لوگوں تب پہنچتا ہے مڑی کے پتھر لگے ہوتے ہیں اس سے پرکاش ہوتا ہے جس پرکار راتری میں ہم لوگ پرکاش کرتے ہیں بجلی کے دوارہ کام چلتا ہے تو وہاں کبھی پرکاش رہتا نہیں تو ان سب بستووں سے پرکاش مل جاتا ہے کبھی کبھی اندھکار میں جیدہ آنند آتا ہے جیسے کسی کے گھر کوئی اتصاو ہو تو راتری کے سمیہ بجلی جلانے سے یا جنریٹر سے جیسے پرکاش پیدا کرنے سے اتصاو سمپن ہو جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اتنا دیر میں اچھا نہیں لگتا ہے راتری میں ہی جیدہ اچھا لگتا ہے تو پتال لوگ میں نیچے کے لوگوں میں جو آسور ہاں یا سرناگ ہیں انہیں بہت سمپتی ہے لیکن پرکاش کا کام انہیں بہت سمپتی ہے سورج کا پرکاش نہیں پہنچتا ہے لیکن ہری کشنا مہارا جی ہری کشنا مہارا جی آپ نے جیسے بتایا سوریا لوگ کا جو پرکاش ہے وہ نیچے کے لوگوں میں نہیں جاتا ہے تو اس کا ارتھ یہ ہے کہ جو پاپی لوگ ہیں وہی نیچے کے لوگ رہتے ہیں ان لوگ کو سوریا پرکاش نہیں ملتا ہے نہیں ایسا کوئی نیم نہیں پاپی لوگ ہیں نیچے رہتے ہیں بہت دھرماتما لوگ بھی رہتے ہیں جیسے ستر لوگ ہیں یہاں بڑی مہاراج رہتے ہیں وہیں بھگوان بامندے بھی رہتے ہیں بہت دھانی لوگ ہیں اور سوارگ سے بھی جیدہ دھان ہے جیسے کوئی بیشمنٹ میں ہے تو ایسا ہم نہیں سمجھنا چاہے کہ وہ بہت قریب اور پاپی ہے بہت دھانی لوگ بھی ہو سکتے ہیں بھگوان کی عدد بیوستہ ہے کئی منجلہ اے برمانڈ ہے جیسے یہاں بھونوں میں اگر کوئی فرسٹ کیا اس کو پہتا ہے فرسٹ فلور پر رہتا ہے تو کوئی جروری نہیں ہے کہ سیکنڈ فلور پر اس سے دھانی ہوگا یا سب سے انتیم فلور پر وہ بہت سب سے زیادہ دھانی ہوگا کوئی جروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس بھون کو بنانے والا اس کا مالک فرسٹ فلور میں ہی رہتا ہے تو سب بیوستہ ہے جہاں سورج کا پرکاس نہیں ہے وہاں مڑیاں ہی گھر میں بنائی گئی ہیں ان سے پرکاس آتا رہتا ہے بھون سے ہی پرکاس نکلتا رہتا ہے اور ساپ کے بھون پر مڑی ہوتی ہے اس سے بھی پرکاس نکلتا ہے تو وہاں پاپی لوگ ہی جاتے ہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہے آواز نرک جو ہے ایسا ہی پرسٹ فلور میں ہے نرک لیکن وہاں پاپی لوگ جاتے ہیں اور دکشمی دشا میں پرسپی سے نیچے ہے تو مہارا جی یہ بتایا ہے بھگو دیتا میں سلوک میں ادھو گچن دی ستوت ادھو گچن دی تامسا تو یہ تامسا جو بتایا ہے ادھو گچن دی تو یہ یمراج کے لئے یملوک کے لئے بھگوان کشنے بتاتے ہیں اور دھا کا ارث ہے وہاں پینڑ پودھا اور کیٹ پتنگ آدھی کی یونی میں جانا ہے ہارے کرشنہ مہارا جی جنڈا اپنے کہاں کی نیچے کی لوگوں میں سورے کا پرکاش نہیں ہے تو دھرتی پتے سے ونسپتیوں میں رج چندرمہ دیتا ہے اور ونسپتی کو بڑھاتا ہے سوریا تو پھر پاتال لوگ میں کیا ونسپتیاں سبتی یہ فل نہیں ہے وہ ہے پھر منے کون ونسپتان کرتا ہے وہاں بڑھانے کی بیوستہ ہوگی یا اللہ گرین ہاؤس پر بڑھائیں ہوگی سب جگہ پرچور پیڑ پودھے ہیں کیوال بھارت برس میں سرکار پیڑوں کو کٹ رہی ہے سب جگہ پیڑ ہیں بہت پیڑ ہیں بریقش سرکار پیڑ پودھے ہیں سرکار پیڑوں کو کٹ رہی ہے بریقش سرکار پیڑوں کو کٹ رہی ہے پڑھو بہت جی کے جو ایک سیشتے جہیانان جی دو پڑھو بہت جی نے بلا دا کہ وہ نشطہ گلوک پہنچے ہوئیں گے تو وہ دس سال کا کھلی سرویس کیا تھا اور وہ لوگ میں لوگ ہزاروں لاکھوں سال کی تفسیہ اور بھکتی کر کے پہنچتے ہیں تو جب ہی دونوں ملتے ہیں تو ان کو نہیں رکھتا ہوئے گا کہ میں نے تو سترہ سال کیا اسی ہزار سال کیا اور یہ دس سال میں ادھر پہنچ گئے تو ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہوئے گا کیا پوچھیں ہم سمجھ نہیں پھائے پربو بھا جی کے ایک سیشتے امریکن ان کا جہانند سوامی نام ہے تو وہ پربو بھا جی نے بتایا تھا کہ وہ نشطہ گھولوک پہنچے ہیں تو وہ دس سال کا ہی کھلی سیوہ کیا تھا کون کہتا ہے کہ نشطہ پہنچے ہوئے پربو بھا جی نے بولا تھا جہانند جی کر کے نام تھے بھا جانتا ہے مجھے اور وہاں پہنچیں گے تو وہاں سمجھو اسی ہزار سال ساٹھ ہزار سال کی سیوہ اور بھکتی کر کے جو لوگ پہنچے ہیں تو ان کو انہی ہوتا ہے کہ یہ دس سال کی سیوہ کر کے یہاں پہنچ گئے اور ہم نے اتنا بڑا لمبا سیوہ کیا ان کو محسوس تو ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے دہ سال اور اسی سال کپرس نہیں ہے سودھ بھکتی کرنے والا تو سیکن میں جا سکتا ہے اور نہیں ایسے لپرباہی سے بھکتی کرتا ہے تو اس کو سو برس کیا سو جن بھی لگ سکتا ہے اب بھگوات پرسات کے لیے کھانے کے لیے بولے ہم لوگ کدھر پرچار کرنے کے لیے جاتا ہے سنسار میں رہتے کسی ماما کھا کھا گھر پہ جاتا ہے تو ادھر کیا کرنا چاہے تو پرچار کیس چیز کا کرتے جب آپ سودھ بھوزن نہیں کر سکتے تو پرچار کیا کرے گا ماما کی پاس جا یا کھا کھا کی پاس جائیں تو آپ بھوزن کے بیسے میں اپنے نیم مت توڑیے بھوزن کے بیسے میں کبھی کمپرمائز نہیں کرنا چاہے یہ نہیں کہیں جا کر کے بیس کھا لیا اور مر گیا اور کہنے لگے کہ ہم تو پرچار کرنے آئے تھے پرچار کرنے آئے تھے تو تم کو کھانے کو کون بتایا پہلے کھانے کا نیم سکھیے پرحوپا جی نے جو چار نیم بھڑنن کیا ہے چار نیم پالن کر کے تب پرچار کرنا چاہیے چاروں نیم توڑ کر کے آپ پرچار کیا کرے گے آپ ہی پریشڈ ہونے جا رہے ہیں اس پرکار کا پرچ میں کوئی بدھیمانی نہیں ہے کہیں بھی کوئی ملے پرحوپا جی امریکہ میں گئے تو بھوجن کا جو نیم تھا ان کا وہاں بھی وہی کیے وہ تو یہ نہیں کہے کہ یہاں سو لوگمانس کھاتے ہیں تو ہم بھی اب چلائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ پرحوپا جی بوشٹن میں ایک انڈیا کے گھر رہتے تھے پالے پال تو اس گھر میں ایک فریج تھا اور اس فریج میں کئی سٹیر تھے تو اس میں ایک اس تھان میں مانس رکھا جاتا تھا اور سویلہ پرحوپا جی اسی فریج میں اپنے پرساد رکھ دیتے تھے یہ کبھی باد میں کھانا ہوتا تھا تو اس کو کھاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ابھاکچ بھاکچان نہ کیا اور نہ تو کرنے کی کبھی انمتی دی اور ماما کاکا ادھی کا جو پرسن ہے تو سب یہاں کے لوگ ہیں اور پریچ کرنا ہے تو ہم کھیں اور کھا لیں گے پھل کھا لیں گے یا دوسرے جگہ کھیں بھوزن سودھ ملے گا وہاں کھا لیں گے کیا ہم سبندھی مان کر کے کھائیں گے سبندھی ہو یا چاہے کوئی بھی ہو ہمیں بھوزن کا نیم کبھی بھی کسی کال میں نہیں توڑنا ہے چاہے ہم بمبے رہیں چاہے بھرندہ بن میں رہیں یا کہیں رہیں بھوزن کے بشے میں ہمارا جو سدھانت ہے وہ اکھانڈ رہے گا اللہ کرشنا پروپو جی میں بکھنا چاہیے ہمیں ہاں راج ہر وستو میں ہم سب میں ہر وستو میں ہم سب میں پرمانند بسے ہوئے ہیں پھر بھی ہمیں آنند کی انبھوٹی کیوں نہیں ہوتی ہے جو آنند کی انبھوٹی کرنے والا من ہے وہ غلط جگہ پر آنند لے رہا ہے اسی لئے آنند کی انبھوٹی نہیں اصلی آنند کی انبھوٹی نہیں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں تو جیسے ہی شریر ہے شریر میں من فسا ہوا ہے وہاں شریر کو کچھ کھانے کو مل گیا سونے کو مل گیا کچھ اسپرش کرنے کو مل گیا تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم سکھی ہیں واسطو میں دکھ میں ہیں لیکن واسطویق دکھ کی انبھوٹی بھی نہیں ہوتی ہے جیسے فتنگا اگنی سکھا پر یا دیپک کی سکھا پر جا کر کے گرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے آلنگن کے لیے ہے بہت سکھت بستو ہے لیکن آگ میں پڑ کر کے وہ جھلاس جاتا ہے جل جاتا ہے اس کا پانک وہ چھت پٹا کر کے مرتا ہے پرانتو اس کو یہ جان نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھائنکر چیز ہے ہم اس سے جل جائیں گے اسی پرکار ہم لوگوں کو اس سمسار کا واسطویق پتا نہیں ہے اسی لیے ہم سمسار میں پھانچ جاتے ہیں بھگوان گیتہ میں اس بات کو کہے ہیں انتوانت ایمیت دے ہیں یہ جو دے ہیں یہ انتوانتوان ہے ان کا انت نشچت ہے اس سمائے بھی شریر مرا ہوا ہے لیکن اسی شریر میں ہم نیت بودھی کر لیتے ہیں کہ ہم امر ہیں ہم نہیں مریں گے اور شریر کے سکھ سوچھند کو ہم اپنا سکھ مان لیتے ہیں یہ بپریت اسٹھتی ہے کسی بھی اسٹھتی میں شریر کو نیت نہیں بنایا جا سکتا اس میں روگ ہے اس کا بیناش نشتیت ہے اور بیناش دو چار برس کے باہد نہیں ہر ایک شیکنڈ میں بیناش ہوتا رہتا ہے شریر نشت ہوتا رہتا ہے پرتی چھند ہرے کشنا مہارا جی ہرے کشنا یہ دھر سے سنائی پڑتا ہے مہارا جی آپ جے بولے پرتی بلوک میں جو بھی جو رات دن ہوتا ہے اس میں برکشلوتاں کو فائدہ ملتا ہے سب کو فائدہ ملتا ہے فال پھول آتا ہے اس پرکار جب نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہاں تو شریف منی منی میں سے پرکاش نکالتی ہے اور دیوار سے نکالتی ہے تو وہاں کا جو سب برکشلوتا ہے تو وہ لوگوں کو کئیسے بھرن پسند کریں یہ آپ کو فکر کیوں لگ گئی وہاں کی کیا بیوستہ ہے کئیسے جیون ہے وہاں تو رات نہیں ہے دن ہمیں سے رہتا ہوگا بتائیے مہارا جی ہم کیا بتا رہے ہیں آپ کو کوئی چنتہ ہے جانا ہے ٹوٹ لگتا ہے یہاں جو بیوستہ بھاوان نے دیا ہے اس کے بارے میں سوچیے یہاں اب وہ لوگ کیسے جیتے ہوں گے کی مرتے ہوں گے اس میں سے ہمیں کیا چنتہ ہے مہارا شہرے کشنا مہارا شہرے کشنا مہارا شہرے کشنا بھرمہ جی کرتے ہیں کہ درگا دیو ماتا جی کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے بھرمہ جی کرتے ہیں بھرمہ جی کرتے ہیں بھرمہ جی بہت سے پوتر اپن کیے ہیں وہ سب بھی ششتی کرتے ہیں پر سب کچھ ہوتا ہے بہرنگا میا شکتی کے ادھین جن کا پرتنی دھیتو شری درگا جی کرتے ہیں بھگوان کی شکتی ہیں درگا جی چھائے وجہ سے بھوانہ نی بھی بھارتی درگا اور مائی شکتی وہ ادھیاکش ہیں لیکن شری بھرمہ جی ششتی کرتا مکھے ہیں ہرے کشمہ جی جیسے اس بیسو یادیا میں ہر پلانیٹ کا یو جن کتنا کتنا بتایا گیا ہے سر بھرمہ جی تو گولوکرندوان کو کتنا یو جن ہے بتا ہے کوئی ابھی تو کوئی پڑھنے میں نہیں آیا آپ پتا ہے گولوکرندوان یادیات میں جائے گولوکرندوان یا بھیکونٹ ایک پراکرت جگت کا نہیں ہے اس لئے یہاں اس کا بڑھنن نہیں ہے وہ تو پرو بھیام میں ہے اس ششتی سے پڑھے ایک پراکرت بھمہانڈ کا بڑھنن ہے پراکرتی کے دورہ دچہ ہوا بھرمہانڈ ہری کرشنا مہارا جی مہارا جی آپ آپ نے پراساد کے سندر میں بہت کچھ کہا کہ ہمیں کیسے پراساد لینا چاہیے ہمیں سیکھنا ہے بھاگوات پراسادی ہونا چاہیے تو جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ پرو بھاپات جی کے سامنے میں تو سب فول ٹائم بھکتوں تھے تو وہ ہی پراساد بناتے تھے اور وہ ہی بانتے تھے لیکن آج کل ایسا ہے کہ بڑے ہو یا چھوٹے مندیروں میں بہت سارے لوگ کو بھاڑ سے بلا کے رکھا جاتا ہے پراساد بنانے کے لئے اور ان کو پیسے دیا جاتے ہیں اور پھر وہ بناتے براتے کبھی بھاگ بھی بن جاتے ہیں کچھ مالا بھی کرنے لگتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی کرتے تو پھر وہ جو پراساد بنا رہے ہیں مطلب ہم وہ لے سکتے ہیں یا ہمیں کچھ پریج کرنا چاہیے یا کس طرح سے تھوڑا بتائیں گے ہمیں ہمیں تو ٹھیک ہے وہ چلے گا خوشش کرنا چاہے کہ پرساد بنانے والے نیم کا پالن کر رہے ہیں کم سے کم اسنام کر رہے ہیں سدھو کر کے بنا رہے ہیں تو کھا سکتے ہیں اس طرح سے سدھو کر کے بناتے ہوں تو اچھا ہے کیونکہ بھوجن بھی ضروری ہے لیکن اپنے سدھانت کے انساز بھوجن میں کبھی پیاج لحسن نہیں ہونا چاہیے مانس مچھے یہ سب تو بہت دور کی بات ہے اب رہی اون بنانے کی تو بنانے والا اپنے کو بنا لے پہ لے سدھ کر لے اسنان کر لے سدھ بہستر پہنے اور بناوے تو پرشاد کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے آدھنے گروہ مہاراجی انہوں نے پوچھا کی کہ ناردنات جی میں بھگوان بیراج مانے شیو تو وہاں اتنے لوگ مندر میں اتنے لوگ بھگوان نے کیوں نہیں بچا ایسے کیوں مر گئے سب تو ہم لوگ پھڑا دویدہ میں تھے کہ بھگوان کی کوئی اچھا ہوگی تو پلیز وہ تو مرتو کے دیوتا ہے ہی وہ سنگھار کرتے ہیں تو ان کی اچھا ہو گئی سنگھار کرنے کی تفکیت ہی کشنا مہارجی مہارجی بھرمو جوتی کی ایک کن جو ہے اس کے پرکاش سے یہ سوریہ بنا ہے اور یہ سوریہ اتنا گرم ہے تو مہارجی ایسی ایک اچھا ہو ایک جیگیاس ہوتی کہ یہ سوریہ اتنا گرم ہے تو جیواتما جب اپنا سریڑ چھوڑتا ہے تو اسے بھرمو جوتی سے نکلنا پڑتا ہے بھرمو جوتی کے بعد بھرماتما دیکھتا ہے اور پھر بھگوان کو دیکھتا ہے تو کیا یہ بھرمو جوتی ہے یہ بھی بہت گرم ہوگی گرم نہیں بہت سیتال ہے کھوٹی چندر سو سیتال کروڑو چندرما کے سیتالتا بھگوان کے نکھ جوتی میں ہے لیکن اب آپ پرشن کریں گے سیتال سے پھر داہک سورج کیسے اتنا ہوئے بھرم جوتی پرم سیتال ہے لیکن سورجیں اس سے اتنا ہوئے ہیں پر پھر بھی داہک ہیں تو ایسے پریکٹیکال آپ دکھئے ہم لوگ کبھی ہاڑ نہیں کھائے لیکن وہ بھوزن ہڈی بنتا ہے جیسے دانت ہے اور شریف میں انیک ہڈیاں ہیں تو بھوزن تو کیے رس پیے دودھ پیے لیکن اتنا کٹھوڑ ہڈی بن گئے تو بھرم جوتی پرم سیتال ہے لیکن اس سے داہک سورج اتپن ہویا بھروان کچھ بھی کر سکتے ہیں سرب سمارت ہیں ان کی بیویت سکتیاں ہیں مہراج جی جیسے اس کون مندروں میں برامر بھوز لوگ دیتے ہیں برمشاریوں کو کھلاتے ہیں تو ان کا کرم بندھن ہم لوگوں کو لگتا ہے کیا اور دوسرا جیسے شراد کے مہینوں میں لوگ فیسٹ اسپانسر کرتے ہیں تو ہمارے مندروں میں بولا جاتا ہے کہ آج ان کے پیتا جی کا شراد ہے تو ہم سبھی تین بار ہری بول ہری بول ہری بول بولیں گے تو ان کا ہری بول بولنے کے چکرم کہیں ہمارا تو ہری بول نہیں ہو جائے گا تو ہری بولنے سے تو بولنے والے کا سب کا کلیان ہی ہوتا ہے لیکن بھیکتیگت روپ سے ایسے ان سے بچنا چاہیے موسیقی 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 ٹھیک ہے سب ہی باتوں کو یہاں نہیں کہا جا سکتا جائے سری اللہ پر پہل موسیقی موسیقی